یوسف خان جنہیں پوری دنیا دیلیب کمار سے یاد کرتی ہے یہ ان کا چوتھا عمرہ ہے انہوں نے چار عمرے ایک حج کیا ابھی مدید نبی میں باب فہد کے سامنے ویلچیر پر بیٹھتے ہوئے ان کے اہلیہ کے ساتھ یہ ان کا چوتھا عمرہ تھا اور اہلیہ کا دوسرا عمرہ جس وقت یہ مدید نبی سے نکلے لیکن میں ان کی ایک بہت ہی خصوصیت بتلاوں کہ یہ اللہ والوں سے اور حضرات علماء سے بڑی عقیدت رکھتے تھے ایک مرتبہ جس وقت حضرت مولانا عبرہ الرحق حردوئی رحمت اللہ حالے کی طبیعت ناساز ہوئی اور ممبئی میں ایڈمیٹ ہوئے تو انہوں نے عابد پٹل سے یہ کہتے ہوئے کہ حضرت مولانا دوا خانے میں ایڈمیٹ ہے اور میں ان کی یادت کرنا چاہتا ہوں حضرت سے وقت لیجئے اور اندازہ لگائیے اتنا بڑا آدمی پوری دنیا جسے یاد کرتی شہرت یافتہ لیکن وہ حضرت مولانا عبرہ الرحق کے یادت کے لیے ملاقات کے لیے تڑپ رہا ہے حضرت نے وقت دیا وقت سے پہلے ہی آ کر بیٹھ گئے اور وہاں لوگوں کا تانہ بانہ تھا تقریباً ایک سے پون گھنٹہ وہ باہر بیٹھے رہے جنہیں پوری دنیا دیکھنے کے لیے تڑپ رہی تھی لیکن اندازہ لگائیے وہ حضرت کے دیدار کے لیے اور حضرت کے ملاقات کے لیے تڑپ رہا تھا اور علماء کرام سے اللہ والوں سے ایک عجیب والیہانہ عقیدت تھی محبت تھی اور یہ ان کے ایمان کا بین ثبوت ہے کہ فلم انڈسٹری کے ساتھ ساتھ علماء کرام سے ان کی بڑی محبت تھی بعد میں انہوں نے ان چیزوں سے توبہ بھی کیے حج اور عمرے بھی کیے اللہ تباکتالہ انہیں غریق رحمت کریں